سو بھائی لوگ آپ لوگوں نے جیڈے فائف تو کھیل آئی ہوگا اگر نہیں کھیل رہا تو یار آج کا جو میگا ریم چیلنج کرنے والا وہ کافی خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ یار میرے پاس ہے اس سمیں سوپر کارڈ کے ساتھ دو بائک ہے اب یہاں پہ دیکھو یار یہ جو میگا ریم پہ یہ کافی اوچھی ہے اور اس میں یار جو کار ہے انہیں کافی دکتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یار میں نے اتنا خطرناک میگا ریم پرک دیا ہے تو یار ویڈیو کو لائک اور چین کو سبسکرائ چین کو اتنا ہی اوپر لے جانا تم لوگ او بھائی یار اتنا اوچا کیسے جا سکتی ہے کوئی بھی کار تو یار اب دیکھتے ہیں ہماری کار چل پائیں گی یا نہیں اس لئے میں نے کوئی انڈین کار نہیں لیے کیونکہ یار یہاں تک چڑھنا بہت ہی زیادہ مسکل ہے اور یہاں پہ بھائی میرے کچھ سبسکرائبر کھڑے ہیں اگر آپ بھی میرے چاہ کو سبسکرائب کر دوگے تو آپ بھی یہاں پہ کھڑے دیکھو گے تو یار میں پہلے ٹیسٹ کروں گا یہ ری� زیادہ کافی کول لگ رہی ہے تو یار یہ فائنلی کار کو میں ٹیسٹ کروں گا اب دیکھتے ہیں اس کی سپیڈ اور بھائی بوم بام کافی کار لگزری دیکھ رہی ہے بھائی جب اوپی لیبل تو یار میں اس کا میوسک بند کر دیتا ہوں او بھائی اب اس وقت ٹیسٹ کرتے دیکھتے ہیں آخر اس کی سپیڈ کیا ہی رہ سکتی ہے اور یہ کتنے پوائنٹس تک جا پائے گی تو یار فائنلی اس نے ٹین پوائنٹس آرام سے اس نے لے لیا او بھائی یار یہ کافی کول لگ رہی ہے بھائی یار تھوڑا سا مس ہو گیا گئی اب یار یہ والی کا او بھائی او پانی میں نہ جائے کہ اس پانی میں گر گئی تو یار یہ والی کار بھائی ہماری اس گیم سے آؤٹ ہو چکی ہے اب بار ہی ہماری دوسرے کارس کی تو یار اس بار میں ٹیسٹ کروں گا اپنی سپر بائیک بھائی اس کی آواز تو کافی کول لگ رہی ہے ہو گیا تو یار اوہ او یار یہ تو میری وجہ سے یہ والی بائیک پہا ہر ہو چکی تو یار اس کے لئے میں مافی چاہتا ہوں یار میری غلطی کی وجہ سے پتہ نہیں ہے یہ سطھ کیا ہو گیا کیسے میں نے اسے نیچے گرائے دیا تو یار اب بار یہ ہمارے سیکنڈ بائیک کی میں بائیک کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں بھائی اس کی بھائی یہ والی بھی بائیک کافی کول لگ رہی ہے اس کا نوے پلیٹ دیکھو گا اس کس زگہ پر لگا ہوا ہے ڈیویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بھائی اس نے 30 پوائنٹس تو آسانی سے دے لیا او بھائی چڑھ جا چڑھ جا لے جا لیا بھائی سب پانی لے لیا اب بھائی ہمارے 40 پوائنٹس کی او چڑھ جا چڑھ جا بھائی چڑھ جا نا او بھائی یار اس کے سپیڈ کیوں کم او بھائی یہ بھی پانی میں چلی گئی سار یہ بھائی گار ہی ہماری جو ہوتی ہے میگا ریم سے باہر اب بار ہی ہمارے بلو کلر کی کار کی جو کی کافی یار اولڈ لگ رہے پر ہے یا اس کی سپیڈ اور اس کے بھائی سیلنسیت تو بھائی کافی کول لگے اور اس کا ب Paul to Bah arch واب اب کیا ہی کہینے او یار اس نے 10 پوائنٹسس اس اس میں عراگ سے لے لیام بھائی گرنا مد خامung اور حق ان کی بیس پوائنٹس لوη ص legg ceо چڑھک بے ہو چڑھ کی رہی ہے اسپنز کالی ہے اپا ریٰ تیس پوائنٹس کی تو اب ان چ� penetrate کی سے کہتے ہیں بہت زیادہ سلاحوں کر رہا۔ تم کا بھی دیکھ سکتے ہو کافی کو لگے تھوڑا میں بھائی سپیڈ بنا کے چڑھاتا ہوں کیونکہ یہ بھائی کاریز ہو ہے کافی سپیڈ اس کی تکڑی ہے اوہ چڑھ جا بھائی چڑھ جا اوہ بھائی چڑھ جا نا اوہ بھائی یار یہ کیا ہو گیا یہ تو تت سے بھائی سے باہر نکلنا پڑے گا سواری ہماری بلو پسندیدہ قدرکار باہر ہو چکی اس ریم سے اب بھائی ہمارے اس ریڈ کالرکی کار کی اوہ بھائی اس نے ٹین پوائنٹس تو آرام سے بھائی لے لیں گے ٹین پوائنٹس کیونکہ اس کی سپیڈ تم دیکھ سکتے ہو اس میں بھائی دو دو سا لگے ہوئے ہیں اوہ بھائی اب آگے دیکھتے اس کی سپیڈ کیا ہی رہے گی تو یار اس نے فائنلی بیس پوائنٹ تو لے لیے اب پاری ہے کہ تیس پوائنٹس کی چاہیے گایز تیس پوائنٹس لاسکتی ہے اگر لاسکتی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چین کو سبسکرائب کر کے تب ہی جانا ہے تو یار اب میں ایک بہت بڑا والا بوٹس لیا کہ اسے چڑھانے کی کوشش کرتا ہوں بس بھائی گاڑی اوڑے نا بس چڑھ جا بھائی چڑھ اوہ یار سٹ تھوڑا سا بت کیا گایز تھوڑا سا سو اب بھائی ہمیں یار ایک ایسی کار لینے جو یار اس میگا ریم کو کمپلیٹ کرے یار کوئی کم سے کم ایسی گاڑی تو نیچے جو میگا ریم کو کمپلیٹ کر لے کیا میری ساری گاڑیاں فیل ہو جائیں گے میں نے اسے لے سوپر بائک سکتے یہ یہ ہے اسپورٹ کی سب سے خطرناک جو میرے ساب سے لگتی ہے تو یار اس وہ یہ والا ریم کمپلیٹ کرنا پڑے گا یار تو یار یہاں پہ اس نے دس پوائنٹس تو لے لیے اب باری اس کے بیس پوائنٹس کی تو کیا یہ لے پائے گی تو یار یہاں پہ فائنلی اس نے بیس پوائنٹ بھی لے لیا ہے اب باری ہے تیس پوائنٹس کی مجھے لگ رہا ہے یہ والی کار جو ہے یہ نام پوری تباہی مچائے گی یہاں پہ اس نے بیس پوائنٹس بھی لے لیے تو سوری تیس پوائنٹس نا بھائی اب اس کی باری ہے چالیس پوائنٹس کی اب دیکھتے ہیں آخر اس کا کیا ہی بھائی او بھائی صاحب او چڑ جا چڑ جا اتنی اوچھی ہو رہی ہے تو آرام سے گائز چڑ جائے گی تو یہاں پہ میں نے ایسے بھی اسے کنٹرول کر لیا اور یہ والی کار جو ہے یہ ہماری پہلی کار بینر ہے اسپورٹ کی سب سے خطرناک کار جو مجھے لگتی ہے تو یہاں اسے فڑا فڑ سے یہاں پہ پاک کرتے ہیں اب باری ہمیں دوسری بلیک کلر کی سپورٹ کار اب یہ بلیک کلر بھی کافی کول لگ رہا کالی بھائی صاحب ایک دم اوپی لیول لگ رہی ہے مجھے اس کی سٹائل بھی کافی تگڑی لگ رہی ہے اور ڈیزائن تو بھائی اس نے کتہ ہی جہر بنائے ہوئے ہیں اب یہاں تک تو میں پہنچ کو پورا کپلیٹ کر سکتی ہے وہ بھائی تیس پوائنٹ تو آرام سے اس نے لے لیا اب بھائی یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا یہی سب سے خطرناک پوائنٹ سے اب بھائی جس کار نے یہ مطلب کمپلیٹ کر لیا وہ بھائی پینر ہے تو یہ والی کار کیا کر پائے کی دیکھتے ہیں گائز او یہ اوڑی ہے کار کافی اوچھی اوڑ گئی یار بھائی فائنلی میں نے اسے کیسے بھی کر کے روکا اوپر اور یہ ہو چکی ہماری سیکنڈ بھائی کار چھوکی اس میگا ریم کو کمپلیٹ کر چکی ہے تو میں یار اسے یہیں پہ پاک کرتے ہیں باری ہمارے اور کار کی جو میں نے نیچے رکھی ہیں تو اب یہ دو کار بچی ہوئے ہیں اوہ بھائی یہ تو یہ والی کار بھی کافی کول لگ رہی ہے وائٹ کار کی کو یار یہ والی کار کیا کمپلیٹ کر بھائی اس کی بھائی اس کی لوگ کافی تغری لگ رہی ہے اب دیکھتے ہیں آخر کیا ہو سکتا ہے یہ والی کار بھائی کمپلیٹ کر پائے گی نہیں ہمارا میگا ریم یہ تو ابھی ہے اینڈ میں پتا چلے گا اوہ بھائی اوہ بھائی بھائی نیچے مدگر نبائی نیچے مدگر اب یہاں تک تو یہ پہنچ چکی ہے باہو یہ دیکھتے ہیں اس کا کیا یہ ریاکشن رہتا ہے بھائی وائٹ کدار اس کے بھائی کا جب ہی بھائی یار سیلنسر اس کے بہت ہی خطر ناک لگے مجھے اب یہ پتہ نہیں کیوں پر بہت ہی وہ بیس کے سیلنسر ہے گاڑی کو بھائی ابھی تک کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تو یہ یہاں میں میں تھوڑا بوٹ لینے چاہتا ہوں کیاہر پہلی بار میں یہ چڑ نہیں پائی تھی وہ چڑ جا بھائی بیس پوائنٹس لینے وہ بھائی یہاں پہ بیس پوائنٹس تو ہسانی سے لے لیے اب پاری اس کے آگے کی آگے کیا ہو سکتا ہے اوہ بھائی صاحب یہ کیا ہی اچھلی ہے کہ جب مزا ہی آگیا اوہ بھائی اب یہ لاسٹ والا اگر یہ والا اس نے بھائی پمپلیٹ کر لیا تو مزا ہی آگیا اوہ بھائی چڑ جائے یہ والی کار نہیں چڑ پائے جس کی وجہ سے مجھے اب یہاں سے جم کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک آپ لوگ نے لائک سبسکرائب نہیں کیا سو اگر آپ لوگ نے لائک سبسکرائب کر دیا تو میں نیچے پانی میں گر کے بچ سکتا ہوں